سبق پنجم دلالت لفظیہ وضعیہ کی قسمیں دلالت لفظیہ وضعیہ کی تین قسمیں ہیں دلالت مطابقت دلالت تضمن دلالت التزام دلالت مطابقت وہ دلالت لفظیہ ہے کہ لفظ اپنے پورے موضوع لہو پر دلالت کرے جیسے انسان کی دلالت مجموعہ حیوان ناطق پر دلالت تضمن یہ ہے کہ لفظ اپنے موضوع لہو کے جزب پر دلالت کرے جیسے انسان کی دلالت حیوان پر یا ناطق پر دلالت التزام یہ ہے کہ لفظ اپنے موضوع لہو کے لازم پر دلالت کرے جیسے انسان کی دلالت قابلیت علم پر آج ہم دلالت لفظیہ وضعیہ کی قسمیں پڑھیں گے گزشتہ سبق میں ہم نے دلالت کے بارے میں پڑھا تھا آپ نے پڑھا کہ دلالت کہتے ہیں کہ ایک چیز کے جاننے سے دوسری چیز کا علم ہو جائے اس کو کیا کہتے ہیں دلالت جب بھی ایسا ہو ایک چیز سے آپ کو دوسری چیز کا پتہ چلے تو اس کو کیا کہتے ہیں دلالت آپ صبح کے وقت کمرے میں بیٹھے ہیں آپ نے باہر نظر دوڑائی آپ کو دیوار پر دھوپ نظر آئی اس سے آپ کو کیا پتہ چلا کہ سورج نکل آیا ہے تو دیکھو ایک چیز سے دوسری چیز کا پتہ چلا اس کو کیا کہتے ہیں دلالت کہتے ہیں اور پھر آپ نے پڑھا تھا کہ جو پہلی چیز جس سے دوسری کا پتہ چلا تو پہلی کو کیا کہتے ہیں دال اور دوسری کو مدلول کہتے ہیں اور پھر دال کے اعتبار سے یہ دلالت دو قسم پر ہے دال اگر لفظ ہو تو یہ دلالت لفظیہ ہے اور دال اگر غیر لفظ ہو تو پھر دلالت غیر لفظیہ ہے پھر چاہے دلالت لفظیہ ہو چاہے دلالت غیر لفظیہ ہو دونوں کی تین تین قسمیں ہیں دلالت لفظیہ وہ وضعیہ بھی ہو سکتی ہے طبعیہ بھی ہو سکتی ہے اور عقلیہ بھی ہو سکتی ہے دلالت لفظیہ وضعیہ پہلے وضع کا باہر وضع ذرا مختصر میں پھر بیان کر دیتا ہوں وضع کسے کہتے ہیں وضع کا معنی ہے مقرر کرنا تو جس میں ہم نے ایک چیز کو دوسری چیز کے لیے مقرر کیا ہوتا ہے تو ایک چیز سے ہمیں دوسری چیز کا پتہ لگ جاتا ہے جیسے سرخ رنگ کا اشارہ یہ کس لیے مقرر کیا گیا ہے گاڑی روکنے کے لیے یہ ہم لوگوں نے مقرر کیا ہے اور سبز رنگ کا اشارہ کس لیے مقرر کیا ہے گاڑی چلانے کے لیے تو آپ گاڑی چلا رہے ہوں سرخ اشارہ جیسے ہی جلتا ہے کوئی کچھ بھی نہیں بولتا لیکن آپ خود بخود گاڑی روک لیتے ہیں کیونکہ اس اشارے نے آپ کو بتلا دیا کہ اب کیا کرنا ہے گاڑی کو روکنا ہے تو ایک چیز نے دوسری چیز کا بتلایا اسی طرح سبز اشارہ جیسے ہی جلتا ہے آپ فوراں گاڑی چلا دیتے ہیں آپ کو کسی نے کچھ نہیں کہا لیکن اس اشارے نے آپ کو بتا دیا کہ آپ کیا کرنا چاہیے گاڑی چلا دینی چاہیے تو یہ جو پہلی چیز ہے وہ ہے دال اور دوسری کیا ہے مدلول ہے مدلول تو اور وضع وضع کا معنی مقرر کرنا یہ ہم نے مقرر کیا ہے دلالتِ لفظیہ وضعیہ اس میں کیا ہوگا دال لفظ ہوگا پہلی بات تو یہ ہے کیونکہ دلالت کونسی ہے لفظیہ دال لفظ ہوگا اور دلالت کس وجہ سے ہوگی وضع کی وجہ سے ہوگی مقرر کرنے کی وجہ سے ہوگی اب پھر دور آئیں دلالتِ لفظیہ وضعیہ کسے کہتے ہیں جس میں دال لفظ ہوتا ہے اور دلالت وضع کی وجہ سے ہوتی ہے اور دوسری قسم ہے دلالت لفظیہ تبعیہ اس میں بھی دال لفظ ہوتا ہے اور دلالت طبیعت کی وجہ سے ہوتی ہے طبیعت کے تقاضے کی وجہ سے مثلا بھئی بیسال میں نے اس کی ذکر کی تھی کہ ایک ساتھی ہے آپ کا وہ غمگین بیٹھا ہے اور پھر اس نے ہائے ہائے شروع کر دیا تو آپ فوراں سمجھ گئے کہ یہ کیا ہے معلوم ہوا یہ غمزدہ ہے اس کو کوئی تک اور تکلیف پہنچی ہے تو آپ اسے پوچھتے ہیں بھئی تو دیکھو دلالت تبعیہ کے اندر یہ جو دال ہوتا ہے نا دال دال کیا تھا وہ جو اس نے ہائے ہائے کہا وہ لفظ ہے وہ کیا ہے اور یہ دال کیوں دال کیسے بنا کیسے اس کو وجود ملا اس کی طبیعت نے تقاضہ کیا تو اس کو غم لاحق تھا مدلول پہلے سے تھا مدلول غم ہے نا غم اس کو پہلے سے تھا اس مدلول نے اس کی طبیعت کو مجبور کیا اور اس کی طبیعت نے پھر کیا 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 اس نے ہائے ہائے کہا بھئی تو دیکھو اس میں جو دلالت تبعیہ میں دال کو طبیعت وجود دیتی ہے دال کو کون پیدا کرتی ہے طبیعت طبیعت پیدا کرتی ہے طبیعت کو مدلول لاحق ہوتا ہے مدلول اس کے ساتھ جڑ جاتا ہے اور طبیعت پھر تقاضہ کرتی ہے کہ کیا کرے مثلا غم لاحق ہوا ہے تو طبیعت کیا کہتی ہے ہائے ہائے کرے ہائے ہائے کہے یا اسی طرح آپ کو کسی بات پر خوشی لاحق ہوتی ہے خوش ہوتے ہیں تو آپ واح واح کرتے ہیں مثلا گرمی کے دن تھے اور آپ کمرے سے نکلے تو آپ نے دیکھا کہ بادل آ رہے ہیں اور تھنڈی ہوا چلنا شروع ہو گئی ہے دیکھو آپ خوش ہوئے یا نہیں ہوئے اور آپ فوراں کہیں گے واح واح دیکھو خوشی سے آپ نے کہا تو یہ جو واح واح ہے یہ کس وجہ سے کہا آپ نے آپ کو کیا لاحق ہوئی خوشی اور اس خوشی کی وجہ سے آپ کی طبیعت میں کیا تقاضہ کیا کہ کیا کہو واح واح تو یہ جو واح واح بات چاہ رہی ہے دلالت کی دلالت میں کیا ہوتا ہے ایک چیز سے دوسری چیز کا پتا چلتا ہے تو یہاں کیسے ایک چیز سے دوسری چیز کا پتا کیسے چل رہا ہے یہ یہ تو ٹھیک ہے طبیعت نے تقاضی کیا آپ نے واہ واہ کر دیا یا طبیعت نے تقاضی کیا آپ نے ہائے ہائے کیا دلالت کیسے ہے دلالت کیسے ہے دلالت کیسے ہے دلالت کیسے ہے کیسے مثلا بتائیے مجھے کس چیز سے کس چیز کا پتہ چل رہا ہے ڈال دل کیا ہے واشا باش دیکھو اس کو تو پتہ ہے وہ تو خوش ہے اور اسی خوشی کی وجہ سے اس نے واہ واہ کہا ہے یا وہ غمگین ہے اس کو تو پتہ میں غم زدہ ہوں اور اس نے ہائے ہائے کہا ہے ہاں لیکن اس ہائے ہائے کی وجہ سے آپ کو کس چیز کا پتہ چلا اس دلالت کی وجہ سے مدلول غم کا پتہ چلا یا یہ واہ واہ جو کہا تو اس واہ واہ کی وجہ سے آپ کو اس کی خوشی کا پتہ چلا تو دیکھو یہ واہ واہ کیا ہے دل اور وہ خوشی کیا ہے مدلول اور یہ واہ واہ اس کو کس چیزیں وجود دیا یہ وہ وہ جو آپ نے کہا یہ کس نے تقاضی کیا یہ آپ کی طبیعت نے تقاضی کیا تو یہ جو دلالتِ طبعیہ ہوتی ہے اس میں دال کو طبیعت وجود دیتی ہے طبیعت تقاضی کرتی ہے کہ اس طرح کرو تو آپ نے یہ ہائے ہائے جو کہا یا وہ وہ کہا تو یہ کونسی دلالت ہوئی دلالتِ لفظیہ طبعیہ لفظیہ کیوں کیونکہ یہ ہائے ہائے اور وہ وہ کیا ہے لفظ ہے اور طبعیہ کیوں کہ ان کو وجود کیوں ملا کس نے تقاضی کیا طبیعت نے تقاضی کیا اور اگر دلالت لفظیہ تو ہے لیکن نہ اس میں وضع کا دخل ہے نہ اس میں طبیعت کا دخل ہے تو پھر یہ دلالتِ لفظیہ عقلیہ کہلائی گی اس کی مثال انہوں نے ذکر کی تھی کہ دیوار کے پیچھے سے آپ نے دیز کی آواز سنی دیز کی آواز دیز ایک لفظ ہے جس کا کوئی معنی نہیں اسی زیاد کو الٹ دیا اب دیز دیز کا تو کوئی معنی نہیں تو کوئی بھی لفظ آپ نے باہر سے سنا کوئی بھی لفظ آپ نے سنا جس کا کوئی معنی نہیں اگر معنی ہوگا پھر تو وہ معنی بھی سمجھ میں آئے گا یا نہیں آئے گا تو وہ جو معنی پر دلالت ہوگی وہ ہی دلالتِ لفظیہ وضعیہ مثلا دیوار کے پیچھے ایک آدمی نے زور سے کہا بارش آپ کے ذہن میں کیا آئی بارش آگئی یا نہیں تو یہ جو بارش کی دلالت اس بارش جو آسمان سے پانی برستا ہے اس پر ہوئی یہ کونسی دلالت ہے لفظیہ ہے اور کونسی ہے وضعیہ ہے لیکن ساتھ ہی ایک اور بات کا بھی آپ کو پتا چل گیا کیا کوئی باہر کوئی ہے یہ دلالت یہ جو لفظ بارش نے دلالت کی کس پر باہر کسی آدمی کے ہونے پر یہ دلالتِ لفظیہ ہے لیکن عقلیہ ہے کیا ہے اس میں وضع کا دخل نہیں بارش کے لفظ کو کیا ہم نے اتنے مقرر کیا کہ اس سے پتا چلتا ہے باہر کوئی آیا ہے نہیں نہیں یہ اس لئے مقرر ہی نہیں ہے تو یہ ایک الگ چیز کا آپ کو پتا چلا اور دلالت ہوئی اور یہ کونسی دلالت ہے عقلیہ یعنی اس میں ہمارے مقرر کرنے کا کوئی دخل نہیں ہے بھئی بات اچھی طرح سمجھ میں آگئے اسی طرح دلالتِ غیرِ لفظیہ میں بھی یہی تینوں قسمیں جاری ہوں گی دلالتِ غیرِ لفظیہ وضعیہ جس میں وضع کا تو دخل ہے لیکن دال غیرِ لفظ ہے مثلا تار کی وہ کھٹ کھٹ بھئی وہ جو تار بھیجتے ہیں ٹیلی گرام بھیجتے ہیں تو اس کی جو کھٹ کھٹ ہے اب دیکھو اس میں ہر حرف کے لیے مخصوص آوازیں مقرر ہیں جو اس کے ماہر ہوتے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ یہ اس وقت میم ہے یہ با ہے یہ جیم ہے وہ لکھتے رہتے ہیں اور پورا جملہ لکھ لیتے ہیں کہ کیا پیغام آیا ہے تو اب دیکھو یہ جو کھٹ کھٹ سے وہ میم جیم حا وغیرہ حروف سمجھ رہے ہیں کیا یہ خود بخود ہے یا یہ مقرر کیے گئے ہیں اس کے لیے اس کے لیے مقرر تو دلالت ہوئی وضعیہ اور کونسی ہے لفظیہ ہے غیرِ لفظیہ غیرِ لفظیہ وضعیہ ہوئی اسی طرح غیرِ لفظیہ طبعیہ بھی ہوگی مثلا گھوڑا ہن ہن آیا اس سے آپ کو کیا پتا چلا کہ اس کو بھوک لگی ہے تو دیکھو یہ جب گھوڑے کو بھوک لگی تو اس کی طبیعت نے تقاضہ کیا اور وہ ہن ہن آنے لگا تو ہن ہن آنے سے کس چیز کا پتا چلا اس کے بھوک کا تو ہن ہن آنا یہ لفظ ہے نہیں تو یہ دلالت غیرِ لفظیہ ہوئی اور یہ ہن ہن آنا اس کی طبیعت نے تقاضہ کیا تھا دلالت کونسی ہوئی طبعیہ تو دلالت غیرِ لفظیہ طبعیہ بھئی اور اسی طرح کیا ہے دلالت غیرِ لفظیہ عقلیہ تو دلالت غیر لفظی ہو اور نہ وضع کا دخل ہو نہ طبیعت کا دخل ہو تو پھر وہ کیا کہلائے گی دلالت غیر لفظیہ عقلیہ جیسے دھوئے کو آپ نے دیکھا تو کس چیز کا پتا چلا آپ کا پتا چلا تو اس طرح جہاں بھی آپ کو غور کریں بہت سی مثالیں آپ کو قدم قدم پر مل جائیں گی جب بھی ایک چیز سے دوسری چیز کا پتا چلیں سمجھیں یہ دلالت ہے اور پھر کونسی قسم ہے آپ غور کر لیں کہ دال لفظ ہے یا غیر لفظ ہے اگر لفظ ہے تو لفظیہ غیر لفظ ہے تو غیر لفظیہ پھر غور کر لیں کہ یہ جو دال ہے اس نے دلالت کی ہے وضع کی وجہ سے کی ہے اور یا نہیں اور یا کیا یہ طبیعت کے تقاضے کی وجہ سے پیدا ہوا ہے یا نہیں تو اگر طبیعت کی وجہ سے تو طبعیہ اور اگر ورنہ پھر کیا ہے عقلیہ ہے سورت سمجھ میں آگئے اب یہ جو دلالت کی چھے قسمیں پڑی ہیں آپ نے چھے قسمیں ذرا ان کو دہرالیں صرف نام ان کے پہلی قسم کیا دلالت لفظیہ وضعیہ دوسری کیا دلالت لفظیہ تبعیہ تیسری دلالت لفظیہ عقلیہ چوتھی قسم دلالت غیر لفظیہ وضعیہ پانچویں قسم دلالت غیر لفظیہ تبعیہ اور چھتی قسم دلالت غیر لفظیہ عقلیہ یاد رکھئے ان چھے قسموں میں سے چھے قسموں میں سے جو دلالت لفظیہ وضعیہ ہے دلالت لفظیہ وضعیہ منطقی انک اس کے بارے میں بحث کرتے ہیں کیونکہ اس کا فائدہ سب سے زیادہ ہے باقی دلالتوں کا بھی فائدہ ہے لیکن اتنا نہیں جتنا فائدہ کس کا ہے دلالت لفظیہ وضعیہ دیکھو یہ جتنی میں تقریر کر رہا ہوں اور آپ سمجھتے جا رہے ہیں یہ کونسی دلالت ہے لفظیہ ہے اور کونسی ہے وضعیہ ہے تو یہ جتنے جو ہم باتیں کرتے ہیں ایک دوسرے کو اپنی دل کی بات بتاتے ہیں اور گفتگو کرتے ہیں اور یہ جو کچھ ہم علم حاصل کر رہے ہیں کتابوں کے اندر پڑھتے ہیں یہ ساری کونسی دلالتیں ہیں دلالت لفظیہ وضعیہ تو سب سے زیادہ فائدہ اس دلالت کا ہے تو اس لئے مناطقہ کس کے بارے میں بحث کرتے ہیں دلالت لفظیہ وضعیہ کے بارے میں بحث کرتے ہیں باقی دلالتوں کے بارے میں اتنی بحث نہیں کرتے کیونکہ ان کا فائدہ اتنا زیادہ نہیں جتنا فائدہ ان کا ہے تو لہذا آج ہم اس دلالت لفظیہ وضعیہ کی قسمیں پڑھیں گے اور یہ آپ کو بتلائیں گے کہ اس دلالت کی تین قسمیں ہیں ایک دلالت مطابقی مطابقی ایک دلالت تضمنی اور ایک دلالت التزامی کتنی قسمیں ہیں نمبر ایک دلالت مطابقی نمبر دو دلالت تضمنی اور نمبر تین دلالت التزامی بہت آسان ہے بہت آسان دلالت مطابقی اس کو کہتے ہیں بلکہ پہلے وضع کو پھر ایک دفعہ دہرا لیں وضع کو دیکھو وضع اس میں مقرر کرنا ہوتا ہے کیا کرنا ہوتا ہے مقرر ایک چیز کو لوگ مقرر کرتے ہیں دوسری چیز کے لیے تو پہلی سے دوسری کا پتہ چل جاتا ہے اور یہ چونکہ دلالتِ لفظیہ ہے تو ایک لفظ بولتے ہیں تو اس کا معنی ذہن میں آ جاتا ہے یا وہ کسی کا نام ہے تو وہ ذات ذہن میں آ جاتی ہے یا کسی چیز کا نام ہے تو وہ چیز ذہن میں آ جاتی ہے جیسے میں نے کہا کتاب فوراں آپ کے ذہن میں کتاب آ گئی میں نے قلم کہا آپ کے ذہن میں فوراں قلم آ گیا میں نے زید کہا فوراں آپ کے ذہن میں زید کی صورت آ گئی میں نے بارش کہا میں نے مدرسہ کہا میں نے بازار کہا میں نے شہر کہا ملک کہا دیکھو جو جو لفظ میں بولتا جا رہا ہوں وہ معنی آپ کے ذہن میں آتا جا رہا ہے تو وہ معنی آپ کے ذہن میں آتا جا رہا ہے تو یہ جو لفظ ہے جس کو مقرر کیا گیا ہے ایک چیز کے لئے تو یہ لفظ جس کو مقرر کیا گیا اس کو کہتے ہیں موزوع کیا کہتے ہیں اور جس چیز کے لئے مقرر کیا گیا اس کو کہتے ہیں موزوع لہو موزوع لہو جس کو مقرر کیا وہ کیا موزوع اور جس کے لئے مقرر کیا وہ موزوع لہو موزوع لہو تو دیکھئے دلالت مطابقی وہ ہے کہ لفظ اپنے پورے موضوع لہو پر دلالت کرے جس کے لئے اس کو موضع کیا گیا ہے جس چیز کے لئے اس کو مقرر کیا گیا ہے اس پوری چیز پر وہ دلالت کرے تو یہ دلالت مطابقی ہے تو دلالت مطابقی یہ ہے کہ لفظ اپنے پورے معنی موضوع لہو پر دلالت کرے جیسے بھئی انسان انسان کس کو کہتے ہیں حیوانِ ناطق کو ناطق کا معنی بولنے والا یا بعضوں نے کیا مراد نہیں کیا معنی کیا اس کا عقل رکھنے والا حیوانِ ناطق وہ حیوان جو بولنے والا ہے باتیں کرنے والا ہے اور وہ صرف کون ہے انسان یا وہ حیوان جو عقل رکھنے والا ہے عقل اور شعور وہ بھی کون ہے صرف انسان تو جو بھی ترجمہ آپ کو مناسب لگے آپ کر سکتے ہیں تو اب دیکھئے انسان لفظ اس کو وضع کیا گیا ہے حیوانِ ناطق کے لئے انسان لفظ کو کس کے لئے وضع کیا گیا ہے اب میں نے کہا انسان آپ کے ذہن میں کیا آیا حیوانِ ناطق تو دیکھو لفظ نے اپنے پورے موضوع لہو پر دلالت کر دی دلالت کسے کہتے ہیں ایک چیز سے دوسری چیز ذہن میں آ جائے میں نے کیا بولا انسان میں نے تو انسان بولا لیکن ایک دوسری چیز ذہن میں آ گئی وہ کیا حیوانِ ناطق دیکھو انسان نے حیوانِ ناطق پر دلالت کر دی حیوانِ ناطق آپ کے ذہن میں آ گیا اب یہ دلالت ہوئی کے نہیں ہوئی دلالت ہوئی اب کونسی دلالت ہے آپ دیکھیں انسان کو کس کے لئے وضع کیا گیا ہے اور ذہن میں بھی کیا آیا معلوم ہوا لفظ نے اپنے پورے موضوع لہو پر دلالت کی ہے تو یہ کونسی دلالت ہوئی دلالت مطابقی دلالت مطابقی یا دوسری مثال لے لو مثلا درخت درخت کسے کہتے ہیں اس کا تنہ ہوتا ہے اس کی شاخیں ہوتی ہیں اور اس پر پتے وغیرہ لگے ہوتے ہیں تو جب بھی میں کہوں گا درخت آپ کے ذہن میں صرف تنہ آئے گا صرف شاخیں آئیں گی نہیں بلکہ پورا تنہ شاخیں اور پتے یہ سب چیزیں آپ کے ذہن میں آ جائیں گی تو درخت نے کس پر دلالت کی اپنے پورے موضوع لہو پر دلالت کی یا نہیں کی درخت وضع بھی اسی کے لئے تھا اور یہ سارا ہی جیسے میں نے درخت کہا پورا آپ کے ذہن میں یہ سب چیزیں آ گئیں تو یہ دلالت کون سے ہوئی دلالت مطابقی ہوئی یا دوسری مثال لے لیں کرسی کرسی کسے کہتے ہیں جس کے چار پائے ہوتے ہیں اوپر بیٹھنے کی جگہ بنی ہوتی ہے اور پیچھے ٹیک لگانے کی جگہ بھی بنی ہوتی ہے تو گویا کرسی کے کم از کم کتنے حصے ہو گئے تین حصے ہو گئے پائے بھی ہیں اوپر بیٹھنے کی جگہ بھی ہے اور ٹیک لگانے کی جگہ تو گویا کرسی کے تین حصے ہوئے اب جب میں نے کہا کرسی آپ کے ذہن میں صرف پائے آئے نہیں پھر کونسا صرف ٹیک لگانے والی جگہ آئی نہیں بلکہ تینوں حصے آپ کے ذہن میں آگئے پوری کرسی آپ کے ذہن میں آئی تو یہ لفظ کرسی نے اپنے پورے موضوع لہو پر دلالت کی یا اس کے جز پر دلالت کی پورے موضوع لہو پر دلالت کی تو لفظ جب بھی اپنے پورے موضوع لہو پر دلالت کرے اس کو کیا کہتے ہیں دلالت مطابقی کہتے ہیں کرسی کا لفظ وضع بھی ان تینوں کے مجموعے کے لئے تھا اور ذہن میں بھی یہی تینوں آگئے تو یہ کیا ہے دلالت مطابقی ہے یا جیسے قرآن قرآن کتنے پاروں پر مشتمل ہے تیس پاروں پر اب مثلا میں آپ سے کہتا ہوں قرآن اللہ کی کتاب ہے تو قرآن سے کتنے پارے مراد ہوئے لیسے 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 ل زہن میں آئیں یا نہیں آئیں تو گویا درخت یوں سمجھو درخت کی یہ تین حصے ہیں کیا کیا حصے ہیں تنہ ہے شاخے ہیں اور پتے جب میں نے کہا درخت تو یہ تین چیزیں آپ کے ذہن میں آگئیں تو گویا یہ تین چیزیں ہیں کل اور تنہ اس کا ایک جز شاخے اس کا دوسرا جز اور پتے اس کا تیسرا جز یا تیسرا حصہ اب جب میں نے کہا درخت تو آپ کے ذہن میں یہ تینوں چیزیں آگئیں اور لفظ درخت وضع بھی انہی تینوں کے لئے ہے تو گویا لفظ نے اپنے پورے معنی موضوع لہو پر دلالت کی تو یہ دلالت کونسی ہوئی دلالت مطابقی دلالت مطابقی لیکن اس کے جب آپ کے ذہن میں پورا درخت آیا تو تنہ بھی آگیا یا نہیں آگیا اور تنہ کل ہے یا جز ہے درخت کا جز ہے اس کا ایک حصہ ہے پورا نہیں تو گویا درخت نے معنی موضوع لہو کے جز پر بھی دلالت کر دی کر دی یا نہیں کر دی بھئی کل تب ہی ہوتا ہے نا جب جز سارے ہوں اگر جز سارے نہیں تو اس کو کوئی کل کہے گا نہیں بھئی کل کوئی بھی نہیں کہے گا موٹسائیکل ہے موٹسائیکل کے بھئی اس کا ہینڈل بھی ہوگا اس کی سیٹ بھی ہوگی انجن بھی ہوگا دو پیئے بھی ہوں گے پھر ہی اس کو کیا کہیں گے موٹسائیکل کہیں گے اگر دو پیئے نہیں ہے باقی چیزیں ہیں تو کوئی اس کو موٹسائیکل کہے گا نہیں یہ تو موٹسائیکل پوری نہیں ہے بھئی اس کچھ حصہ ہے کچھ نہیں ہے بھئی تو لہذا جب لفظ کل پر دلالت کرتا ہے تو کل کے ساتھ ایک ایک جوز بھی ذہن میں آ جاتا ہے جب میں نے لفظیں موٹسائیکل کہا آپ کے ذہن میں پوری موٹسائیکل آ گئی تو اسی میں ہینڈل بھی آ گیا یا نہیں پیئے بھی آ گیا یا نہیں سیڈ بھی آ گئی کے نہیں وہ انجن بھی آیا جی تو دیکھو ایک ایک جوز پر بھی دلالت ہو گئی اس کو کہتے ہیں دلالت تزمونی کیا کہتے ہیں کہ لفظ اپنے معنی موضوع لہو کے جوز پر دلالت کرے اور جب دلالت تزمونی جہاں دلالت مطابقی ہوتی ہے وہاں دلالت تزمونی بھی ہوتی ہے اگر اس چیز کے جوز ہوں اجزاء ہوں جب کل ذہن میں آئے گا تو ایک ایک جوز بھی آ جائے گا یا نہیں آ جائے گا جب پوری کرسی ذہن میں آئی تو کرسی کے پائے بھی آ گئے وہ ٹیک لگانے والی جگہ بھی آ گئی وہ بیٹھنے والی جگہ تو دلالت کس کو کہتے ہیں کہ ایک چیز سے کیا ہو دوسری چیز کا بتا لگے تو جب میں نے کہا درخت تو پورا درخت ذہن میں آیا تو تنہ بھی آ گیا یا نہیں تو گویا درخت نے تنہ پر بھی دلالت کر دی اور تنہ کوئی کل ہے نہیں تو گویا درخت نے اپنے جز پر بھی دلالت کل پر بھی دلالت کی اور جز پر بھی دلالت کی شاخیں بھی آئیں یا نہیں ذہن میں تو اس نے شاخوں پر بھی دلالت کی اور پتے بھی آئے تو گویا اس نے پتوں پر بھی دلالت کی تو لفظ نے معنی موضوع لہو کے کل پر بھی دلالت کی اور ایک ایک جز پر بھی دلالت کی تو جو کل پر دلالت کی وہ کیا ہے دلالت مطابقی اور جو ایک ایک جز پر دلالت کی وہ دلالت تضمونی کہلاتی ہے جہاں مطابقی ہوتی ہے وہاں تضمونی ضرور ہوتی ہے جبکہ اس چیز کے اجزاء ہوں اگر اجزاء ہی نہیں پھر تو نہیں ہو سکتا کیونکہ دلالت تضمونی میں دلالت ہوتی کس پر ہے جز پر ہوتی ہے اگر جزی نہیں ہے تو پھر کہاں سے دلالت ہوگی تو جب بھی کل پہ دلالت ہوتی ہے ساتھ ہی کس پر ہو جاتی ہے جز پر بھی ہو جاتی ہے اچھی طرح سمجھ گئے اب تیسرا ہے دلالتِ التزامی دلالتِ التزامی اس کو کہتے ہیں کہ لفظ اپنے موضوع لہو کے کل پر نہیں دلالت کرتا جز پر بھی نہیں کرتا بلکہ ایک خارج ایک تیسری چیز پر دلالت کرتا ہے جو نہ وہ اس چیز کا کل ہے نہ جز ہے بلکہ اس کے ساتھ لازم ہے ضروری ہے مثلا میں نے کہا سورج اب سورج کسے کہتے ہیں وہ جو آسمان پر چمکنے والی ایک گولٹی کیا ہے اس کا نام کیا ہے اس کا نام ہم نے سورج رکھا ہے تو جب میں نے کہا سورج آپ کے ذہن میں سورج آیا اور سورج کے ساتھ ایک چیز لازمی ہے وہ کیا روشنی جب سورج ہوگا دن ہوگا روشنی ہوگی تو دیکھو میں نے تو سورج کہا سورج تو اس ٹکیا کا نام ہے تو لیکن ساتھ میں نے روشنی کا ذکر کیا نہیں لیکن روشنی اس کے ساتھ لازم ہے وہ خود بخود ذہن میں آگئی یا دھوپ دھوپ بھی سورج کے ساتھ کیا ہے لازم تو جیسے میں نے سورج کہا دھوپ بھی آپ کے ذہن میں آگئی اب مجھے بتائیے میں نے کیا کہا لفظ سورج اور کیا ذہن میں آیا اول آپ کے وہ گولڈ ٹکیا آئی پہلے کیا آئی گولڈ ٹکیا پہ تو اس لفظ سورج نے کس پر دلالت کی اس گولڈ ٹکیا پہ یہ کونسی دلالت ہے دلالت ہے مطابقی ہے سورج سمجھ بھی آیا اور اس گولڈ ٹکیا کے ساتھ ساتھ آپ کے ذہن میں سورج کی روشنی بھی آگئی اسی طرح سورج کی جو دھوپ ہے اس کی وہ بھی آپ کے ذہن میں آگئی تو یہ یہ روشنی یا جو دھوپ ہے یہ سورج کا کل ہے جز ہے نہیں یہ اسے خارج بار الگ چیز ہیں ہاں اس کے ساتھ لازم ہے جب بھی سورج نکلے گا کیا ہوگی روشنی بھی ہوگی اور دھوپ بھی ہوگی تو دیکھا بعض اوقات لفظ لفظ جو ہے وہ اپنے موضوع لہو کے کل پر بھی دلالت کرتا ہے اور اس کے اگر جز ہو تو جز پر بھی دلالت کرتا ہے اور اگر اس کے ساتھ کوئی چیز لازم ہو تو اس پر بھی کیا کر دیتا ہے دلالت تو جو کل پر دلالت کرے وہ کیا ہے دلالت مطابقی جز پر دلالت کرے وہ کیا ہے دلالت تزامنی اور اگر کسی خارجی لازم چیز پر دلالت کرے لازم کا کیا معنی لازم چیز پر دلالت کرے تو وہ کیا ہے دلالت التزامی ہے جیسے دیکھو انسان انسان کو اللہ نے پیدا فرمایا اور اس کو اللہ نے اس میں علم حاصل کرنے کی صلاحیت رکھی علم حاصل کرنے کی صلاحیت رکھی ہر انسان میں یہ صلاحیت ہے اب اگر وہ علم حاصل کرے گا بڑا عالم بن جائے گا علم حاصل نہیں کرتا پڑتا ہی نہیں ہے تو جاہل رہے گا لیکن صلاحیت ہے اس میں یا صلاحیت نہیں ہے صلاحیت تو ہے صلاحیت تو اللہ نے رکھی ہے اور یہ انسان کے ساتھ لازم ہے تو اگر لفظ انسان بولوں آپ کے ذہن میں کیا آیا حیوان ناطق اور ساتھ ہی یہ بھی آ جاتا ہے کہ یہ انسان کیا ہے اس میں علم حاصل کرنے کی صلاحیت کیونکہ انسان کے ساتھ لازم ہے جو بھی انسان ہے اس میں کسی اس کی صلاحیت ہے علم حاصل کرنے کی صلاحیت ہے تو انسان کی دلالت حیوان ناطق پر یہ کیا ہے دلالتِ مطابقی انسان کی دلالت صرف حیوان پر یا صرف ناتق پر یہ کیا ہے دلالتِ تزمونی اور انسان کی دلالت علم کی قابلیت اور علم کی صلاحیت پر یہ کیا ہے یہ دلالتِ التزامی ہے ارادہ نہیں مراد ارادہ نہیں کہ میں اس کا ارادہ کروں گا میں تزمونی کا ارادہ کروں گا تو پھر تزمونی ہوگی وہ خود بخود آ جائے گی جب بھی ایک ایسی چیز کا نام آپ لیتے ہیں جس کے اجزاء ہیں اور جس کا کوئی لازم بھی ہے توجہ ہے جب بھی آپ کس کا نام لیتے ہیں ایک ایسی چیز کا جس کے کیا ہیں اجزاء بھی ہیں اور اس کا کوئی لازم بھی ہے تو جب آپ اس چیز کا نام لیں گے وہ پوری چیز ذہن میں آئے گی اور جب پوری آئی تو جز بھی آگئے یا نہیں آگئے جز بھی آگئے اور جو اس کا لازم ہے وہ بھی ساتھ آئے گا یا نہیں یہاں ارادہ آپ کا کیا تھا ارادہ آپ کو پوری چیز مراد لینا چاہ رہے تھے آپ کا ارادہ اس پوری چیز کا تھا تو دلالت مطابق ہوئی آپ کے ارادے کے مطابق لیکن ساتھ ہی جز پر بھی دلالت ہو گئی یا نہیں ہو گئی تو خود بخود دلالت تضامنی بھی ہوئی وہ بغیر ارادے کے ہو گئی اور وہ خارج جو لازم ہے وہ بھی ساتھ ذہن میں آ گیا تو دلالت انتظامی بھی ہو گئی اور وہ بغیر ارادے کے ہو گئی تو جہاں بھی دلالت مطابق ہوتی ہے وہاں دلالت تضامنی بھی ہوگی اگر جز ہو اور دلالت التضامی بھی ہوگی اگر کوئی لازم ہو اس چیز کا اب مجھے بتائیے بھئی اب مجھے بتائیے میں نے کہا انسان اور ارادہ کیا میں نے حیوان ناطق کا تو انسان کی دلالت حیوان ناطق پر یہ کونسی دلالت ہوئی دلالت مطابقی اور یہ قصدی ہوئی قصد کہتے ہیں ارادے کو سواد کے ساتھ کاف دون نکتوں والا سواد اور دال تو دلالت مطابقی ہوئی قصدن یعنی ارادے کے ساتھ لیکن جب حیوان ناطق پورا ذہن میں آیا تو حیوان بھی آ گیا یا نہیں ناطق بھی آ گیا یا نہیں تو انسان نے گوئے ان پر بھی دلالت کر دی یہ دلالت کونسی ہوئی دزمنی ہوئی اور قصدن ہوئی یا بلا قصد ہوئی یہ بلا قصد ہو گئی لیکن ہوئی دلالت اور ساتھ ہی انسان کی علم کی قابلیت پر بھی دلالت ہو گئی یا نہیں ہو گئی وہ بھی ہوئی اور اس کا آپ نے کوئی ارادہ کیا نہیں تو دلالت التزامی ہوئی اور قصدن ہوئی یا بلا قصد ہوئی بلا قصد ہوئی تو انسان کی دلالت حیوان ناطق پر ہوئی وہ ہوئی قصدن دلالت مطابقی اور انسان کی دلالت صرف حیوان پر یا صرف ناطق پر یہ دلالت امتزمنی ہوئی اور یہ بلا قصد ہوئی اور انسان کی دلالت قابلیت علم پر بھی ہوئی اور یہ دلالت التزامی ہے اور یہ بلا قصد ہوئی لیکن ہوئی کے نہیں ہوئی تینوں دلالتیں جہاں مطابقی ہوگی وہاں تزمنی بھی ہوگی بات پوری کریں بشرتے کہ اس چیز کا کوئی جز ہو اور وہاں التزامی بھی ہوگی بشرتے کہ اس چیز کا کوئی لازم ہو اور ہم یہ دلالتیں استعمال کرتے ہیں یہ سب دلالتیں ہم استعمال کرتے ہیں کبھی ہمارا ارادہ کہیں پر دلالت مطابقی کا ہوتا ہے کبھی ہمارا ارادہ دلالت تزمنی کا ہوتا ہے کبھی ہمارا ارادہ دلالتِ التظامی کا ہوتا ہے دیکھو مثالوں سے اور بات واضح ہو جائے گی مثلا میں نے کہا قرآن اللہ کی کتاب ہے اب مجھے بتائیے قرآن کس کے لئے وضع ہے کتنے سی پاروں کے لئے میں نے کہا قرآن اللہ کی کتاب ہے تو اس قرآن سے میں نے کتنے پاروں کا ارادہ کیا تیس یا بیس کا قرآن جب میں نے بولا سارے اللہ کی کتاب میں شامل ہیں تو تیس کے تیس پاروں کا ارادہ کیا اور وہ ہی آپ کے ذہن میں بھی آئے تو دیکھو میں نے لفظ قرآن بولا اس قرآن کی دلالت کس پر ہوئی تیس پاروں پر تو یہ دلالت کون سی ہوئی مطابقی اور جب تیس پاروں پر دلالت ہوئی تو پہلا پارا بھی بیچ میں آ گیا یا نہیں دوسرا بھی آ گیا تو یہ ایک ایک جز پر بھی دلالت ہو گئی یہ کون سی ہوئی یہ تضامنی ہوئی اب مجھے بتائیے کون سی ارادے کے ساتھ ہے کون سی بغیر ارادے کے ہے مطابقی ارادے کے ساتھ ہے اور یہ ایک ایک پارے پر جو دلالت ہے وہ تضامنی تضامنی وہ کیا ہے بغیر ارادے کے ہے دوسری مثال مجھے بتائیے بھئی آپ کا ایک ساتھی ہے اس کو عادت ہے ہر روز بلا ناغا وہ ایک سپارہ قرآن تلاوت کرتا ہے تو وہ آپ کے پاس پہنچا آپ نے کہا بھئی آپ کہا تھے اب تک آپ کیا کر رہے تھے اس نے کہا میں قرآن کی تلاوت کر رہا تھا کس کی قرآن کی تلاوت اب مجھے بتائیے اس کے اس قرآن سے کیا مطلب ہے اس نے پورے قرآن کی ابھی تلاوت کی ہے نہیں کتنے کی کی ہے ایک سپارے کی تو قرآن بول کر یہاں پورا قرآن مراد ہے یا ایک سپارہ ایک سپارہ کیا مراد ہے ایک سپارہ تو قرآن کی دلالت اولاً کس پر ہوئی اولاً اولاً قرآن بولا جائے تو کیا ذہن میں آتا ہے تو تیس پاروں پر بھی ہو گئی اور تیس کے ساتھ ساتھ وہ جو ایک پارہ جو یہ اس نے تلاوت کیا ہے اس پر بھی ہو گئی دلالت ہوئی یا نہیں ہوئی اب مجھے بتائیے تیس پاروں پر دلالت یہاں ارادے سے ہے یا ایک پارے پر تو یہاں دلالت تزمونی کیا ہے قصدن ہے اور دلالت مطابقی کیا ہے بلا قصد ہے اور مثال لے لیں آپ کا ایک ساتھی ہے اس نے کرسی کا پایا توڑ دیا اور پھر آپ کو دوسرے نے بتایا کہ بھئی زید نے آپ کی کرسی توڑ دی ہے اس نے کرسی کا لحظ بولا تو اس کرسی کی دلالت اول کس پہ ہے پورے حصے پر کرسی کے پائوں پر بھی ہے بیٹھنے کی جگہ اور ٹیک لگانے کی بھی وہ بھی ذہن میں آئی کرسی جب بھی بولیں گے سب چیزیں آئیں گے ذہن میں کے نہیں آئیں گی تو اس کرسی کی دلالت پورے موضوع لہو پر کونسی ہوئی مطابقی اور اسی کرسی کی دلالت پائے پر کیا ہوئی تضمنی اور یہاں اس کا ارادہ کس کا ہے پائے کا ارادہ ہے یا پوری کرسی کا ارادہ ہے پائے کا ارادہ ہے کہ پائے اس نے توڑا ہے تو دیکھو دلالت مطابقی ہوئی قصد کے ساتھ یا بلا قصد بلا قصد اور دلالت تضمنی کیا ہوئی قصد کے ساتھ اسی طرح آپ پر ایک ساتھی ہے آپ نے اس سے پوچھا آپ کہاں رہتے ہیں اس نے کہا میں رائی وینڈ میں رہتا ہوں رائی وینڈ میں رہتا ہوں تو رائی وینڈ کا لفظ پورے شہر کے لیے وضع ہے یا اس کے کچھ حصے کے لیے وضع ہے پورے شہر کے لیے وضع ہے تو رائی وینڈ کی دلالت کوئی پورے شہر پر یہ کونسی ہے مطابقی اور وہ لڑکا وہ ساتھی آپ کا پورے شہر میں رہتا ہے یا رائی وینڈ کے ایک چھوٹے سے حصے میں رہتا ہے رائی وینڈ کے چھوٹے سے حصے میں تو جب رائی وینڈ کی دلالت پورے شہر پر ہو گئی تو اس چھوٹے حصے پر بھی دلالت ہو گئی یا نہیں ہو گئی وہ بھی اسی کا ایک جوس ہے اس پر بھی دلالت ہو گئی لیکن یہاں پر تو رائیوینڈ کی دلالت اپنے پورے شہر پر یہ کونسی ہوئی مطابقی رائیوینڈ کی دلالت اس چھوٹے سے حصے پر کونسی ہوئی تضمنی اب مجھے بتائیے ارادہ کس کا ہے اس کا اس نے ارادہ کس کا کیا دلالت اس نے دلالت تضمنی کا ارادہ کیا تو دلالت تضمنی ہوئی قصدن اور دلالت مطابقی ہوئی بلا قصد تو یاد رکھو جب بھی آپ کوئی لفظ بولتے ہیں وہ ہمیشہ اپنے پورے موضوع لہو پہ دلالت کرتا ہے کس پہ دلالت کرتا ہے وہ ہمیشہ پورا موضوع لہو ذہن میں آئے گا یہ نہ کہیں آپ کہ اس نے مجھے کہا میں رائیوینڈ میں رہتا ہوں تو آپ کے ذہن میں وہ ایک محلہ آئے گا بس رائیوینڈ نہیں آئے گا جب بھی کوئی لفظ بولوگے فوراں کیا آئے گا اولاں پورا موضوع لہو آئے گا کیا آئے گا پورا موضوع لہو آپ کے ذہن میں آئے گا اور پھر اس کے جب پورا ذہن میں آیا تو اگر اس کے جوز ہیں وہ بھی ذہن میں آگئے اور اس کا اگر کوئی لازم ہے وہ بھی ذہن میں آگئے تو وہاں دلالت مطابقی بھی خود بخود ہوگی وہاں دلالت تضامنی بھی ہوگی اور اگر کوئی لازم خارج ہے تو دلالت التزامی بھی ہوگی تو جب بھی کوئی لحظ بولیں گے ذہن میں کیا آئے گا وہ پورا موضوع لہو ہی ذہن میں آئے گا ہاں ارادہ کس کا اس نے کیا ہے اگر اس نے پورے موضوع لہو کا ہی ارادہ کیا ہے تو ہم کہیں گے دلالتیں مطابقی ہے قصدن اور باقی دو دلالتیں ہیں بلا قصدن اور اگر اس نے حصے کا ارادہ کیا ہے تو ہم کہیں گے دلالتیں تضمونی ہے قصدن اور باقی دو دلالتیں ہیں بلا قصدن اور اگر اس نے ارادہ کیا ہے کس کا التظامی کا تو ہم کہیں گے دلالتِ التظامی ہے قصدن اور باقی دو کیا ہیں بلا لیکن ہیں تینوں دلالتیں جب بھی ایک چیز کا جز ہوگا وہ چیز بولو گے تو اس کا جز بھی ذہن میں آئے گا اگر لازم ہوا تو وہ بھی ذہن میں آئے گا تو یہ نہ کہو کہ تینوں ہمیشہ ہی کٹھی ہوں گی نہیں نہیں تینوں ہمیشہ ہی کٹھی نہیں ہوں گی لیکن التظامی جہاں بھی ہوگی وہاں مطابقی غرور ہوگی توجہ ہے تینوں دلالتیں ہمیشہ ہی کٹھی نہیں ہوں گی دلالتِ متابقی تو ہوگی ہوگی کیونکہ لفظ کو ہمیشہ کسی نے کسی چیز کیلئے کیا کیا جاتا ہے وضع کیا جاتا ہے تو کوئی نہ کوئی چیز تو ہوگی جس کیلئے آپ نے لفظ تو مطابقی ہمیشہ ہوگی تضمونی کب ہوگی جب اس چیز کا جز بھی ہو اگر جز نہ ہوا تو تضمونی نہیں ہوگی پھر ہم یوں کہیں گے صرف دلالتِ متابقی ہے تضمونی یہاں ہے ہی نہیں تضمونی ہے ہی نہیں اور اسی طرح مطابقی ہو اور دلالتِ التظامی نہ ہو ایک چیز ایسی ہے جس کا کوئی لازم ہی نہیں ہے تو لازم پہ دلالت بھی نہیں ہوگی جب لازم ہے ہی نہیں تو دلالت کہاں سے ہوگی تو ہم کہیں گے دلالتِ متابقی تو یہاں ہے دلالتِ التظامی نہیں ہے تو متابقی تو ہمیشہ ہوگی ہاں اس کے حد کبھی تضامنی ہو سکتی ہے اس کے ساتھ کبھی التضامی ہو سکتی ہے کبھی دونوں بھی اس کے ساتھ ہو سکتی ہیں لازم بھی ہے اور اس کا جوز بھی ہے اب مجھے یہ بتاؤ التضامی بغیر مطابقی کے ہو سکتی ہے نہیں کیونکہ التضامی کہتے ہی کس کو تھے اپنے موضوع لہو کے خارج پہ دلالت کرے تو خارج پہ تب ہی دلالت ہوگی جب کوئی موضوع لہو تو پتا چلے یہ موضوع لہو ہے اور یہ کیا کر رہی ہے خارج پہ تو خارج پہ دلالت تب ہی ہوگی جب پہلے کس پہ دلالت ہو تو وہاں ہمیشہ مطابقی ہوگی پھر کیا ہوگی دلالتیں اسی طرح تضامنی بھی ہمیشہ وہیں ہوگی جہاں مطابقی ضرور ہو کل نہیں ہے تو جوز کہاں سے پیدا ہو گیا جوز تو کہتے ہی اس کو ہیں جس کے لئے کوئی کل بھی ہو بھئی تو مطابقی ہوگی کل ہوگا تو جوز بھی ہو سکتا ہے دلالت تضامنی پائی جائے گی لیکن جوز ہو اور کل اس کا کوئی نہ ہو ایسا نہیں ہو معلوم ہوا دلالت تضامنی کے ساتھ کونسی دلالت لازم ہے مطابقی ضرور ہوگی اسی طرح دلالت التضامنی کے ساتھ بھی مطابقی ضرور ہوگی لیکن مطابقی کے ساتھ یہ دونوں ضروری نہیں دلالت مطابقی ہو اور تضامنی اور التضامنی نہ ہو مثلا ایک چیز ایسی ہے اس کا جوز بھی نہیں ہے اور اس کا کوئی لازم بھی نہیں تو تضمونی بھی نہیں اور التزامی بھی نہیں یہ ایک چیز ہے اس کا جز بھی ہے اور اور لازم خارج بھی ہے تو مطابقی کے ساتھ دونوں پائی جائیں گی اگر ایک چیز ہے اس کا صرف جز ہے اور لازم خارج نہیں تو مطابقی اور تضمونی تو ہوگی لیکن التزامی نہیں یہ ایک چیز ہے اس کا جز تو نہیں ہے البتہ لازم خارج ہے تو مطابقی کے ساتھ التزامی تو پائی جائے گی لیکن تضمونی نہیں مطابقے کے ساتھ دونوں کا ہونا ضروری نہیں ہو سکتا ہے ایک ہو اور ہو سکتا ہے دونوں ہوں البتہ الپزامی کے ساتھ مطابقی کا ہونا ضروری اسی طرح تضمونی کے ساتھ مطابقی کا ہونا ضروری ہے بات اچھی طرح سمجھ میں آگئے اور پھر ان میں سے پھر ان میں سے ایک ارادے کے ساتھ ہوگی تو باقی کیا ہوں گی بغیر ارادے کے اور جب بھی لحظ بولتے ہیں وہ سب سے پہلے کس پہ دلالت کرتا ہے اپنے موضوع لہو پر ہی دلالت کرتا ہے باقی تضامنی اور التضامی بعد میں آئیں گے تو میں اس کی اور مثالیں ذکر کر رہا تھا جیسے قرآن کی مثال گزر گئی قرآن بولا اور اس سے ایک پارا مراد لے لیا رائیوینٹ بولا اور اس سے اس کا ایک محلہ یا ایک گھر مراد لے لیا اور مثال لے لیں مثلا آپ بعض اوقات ایک لفظ بولتے ہیں یا مثلا بھئی آپ سے کس نے پوچھا آپ کیا پڑ رہے تھے آپ کہتے ہیں تحصیر المنطق پڑ رہا تھا اب مجھے بتائیے پوری تحصیر المنطق پڑ رہے تھے یا اس کا ایک حصہ پڑ رہے تھے ایک حصہ تو تحصیر المنطق جب کہا پوری کتاب ذہن میں آئی لیکن جب پوری کتاب ذہن میں آئی تو ایک ایک حصہ بھی ذہن میں آ گیا تو یہاں پر پوری کتاب پر دلالت ہوئی اور ساتھ ایک ایک حصے پر بھی دلالت تو دلالت مطابقی بھی موجود اور دلالت تضمونی بھی موجود لیکن مطابقی ہے بلا قصد اور تضمونی ہے قصدن بھی ارادے کے ساتھ اسی طرح بعض وقت ہم آپس میں بات چیت کرتے ہیں تو ہم نہ مانع موضوع لہو کا ارادہ کرتے ہیں نہ ہم جوز کا ارادہ کرتے ہیں ہم لازم خارج کا ارادہ کر لیتے ہیں کس کا آپ بھی استعمال کرتے ہیں مثلا آپ کا ایک ساتھی آیا آپ نے کہا حاتن تائی آ گیا ہے کون آیا حاتن تائی اب حاتن تائی یہ تو ایک عرب میں ایک مشہور سخی آدمی گزرا تھا سخی آدمی تو آپ کی کیا مراد ہے وہ آدمی قبر سے اٹھ کے آ گیا ہے نہیں یہ ارادہ تو آپ کا نہیں ہے یہ تو ہر ایک سمجھتا ہے پھر کیا مراد ہے آپ کہنا یہ چاہتے ہیں ایک سخی آدمی آ گیا ہے میرا یہ ساتھی بھی کیا ہے سخی آدمی ہے تو دیکھو حاتن تائی ایک انسان گزرا تھا اور بڑا سخی تھا اس کی سخاوت کے ہر طرف شہرت ہے تو گویا یوں سمجھو ہم نے اس کے ساتھ سخاوت کو لازم سمجھ لیا ہے جب بھی حاتن تائی بولتے ہیں سخاوت ذہن میں آ جاتی ہے یا نہیں آ جاتی ہے حالانکہ وہ تو حیوان ناتق تھا حیوان ناتق کے ساتھ تو سخاوت لازم نہیں ہے کوئی کنجوس ہوتا ہے یا نہیں ہوتا کوئی آدمی تو اگر حیوان ناتق کے ساتھ سخاوت لازم ہوتی تو ہر انسان کیا ہوتا سخی ہوتا لیکن ہم دیکھتے ہیں ہر انسان سخی نہیں ہے معلوم ہوتا سخاوت انسان کے ساتھ لازم نہیں ہے لیکن اس حاتن تائی کے ساتھ سخاوت اتنی مشہور ہم نے یوں بنا لیا گویا اس کے ساتھ کیا ہے لازم ہے اب میں نے حاتن تائی کہا تو اس سے وہ ذات وغیرہ مراد لی اس کو کلو لیا جز مراد لیا یا اس کی ایک صفت اور مراد لی جو اس کے ساتھ لازم ہے ایک صفت یعنی سخاوت مراد لی جو اس کے ساتھ لازم ہے اسی طرح آپ کا ایک ساتھی آتا ہے آپ کہتے ہیں شیر آ گیا اب شیر تو ایک جنگلی درندے کا نام ہے تو کیا یہاں وہ جنگلی درندہ مراد ہے نہیں اس کا کوئی جز مراد ہے نہیں ہاں اس کی ایک صفت لازم یعنی بہادری مراد ہے یعنی کہ میرا ساتھی بھی شیر کی طرح کیا ہے بہادر ہے تو دیکھو آپ نے یہاں دلالت کون سے ہوئی دلالتِ البزامی قصدن ہے اور باقی دلالتیں بلا قصد ہیں اب دیکھئے کتاب پر دلالتِ لفظیہ وضعیہ کی تین قسمیں ہیں دلالتِ مطابقت دلالتِ تزمن اور دلالتِ التزام یہ اسی طرح آپ کیاد کر سکتے ہیں جیسا میں نے بتایا دلالتِ مطابقی دلالتِ تزمنی یا ساتھ جوڑ کر اور دلالتِ التزامی دلالتِ مطابقت وہ دلالتِ لفظیہ ہے بھئی لفظیہ کیوں کہہ رہے ہیں کیونکہ یہ دلالتِ لفظیہ کی قسمیں ہیں بھئی دلالتِ مطابقت وہ دلالتِ لفظیہ ہے کہ لفظ اپنے پورے موضوع لہو پر دلالت کرے جیسے انسان کی دلالت مجموعہِ حیوانِ ناتق پر دلالتِ تزمن یہ ہے کہ لفظ اپنے موضوع لہو کے جوز پر دلالت کرے جیسے انسان کی دلالت حیوان پر یا انسان کی دلالت ناتق پر یہ ایک ایک جوز پر یہ دلالتِ تزمنی ہے اور دلالتِ التزام یہ ہے کہ لفظ اپنے موضوع لہو کے لازم پر دلالت کرے جیسے انسان کی دلالت قابلیت علم پر قابلیت علم یعنی صلاحیت علم پر کہ اس میں صلاحیت علم حاصل کرنے کی آگے دیکھئے بھئی سوالات دیا ہوئے ہیں وہ سوالات بھی حل کر لیں اشیاء زیل میں دال اور مدلول لکھے جاتے ہیں ان میں دلالت کی قسمیں بتاؤ دال اور مدلول پہلے دال لکھیں گے یہ پھر مدلول لکھیں گے اور پھر پوچھیں گے کہ دلالت بتائیں نابینہ یہ ہے دال اور آنکھ یہ ہے مدلول جی پہلے تو مجھے بتائیں یہ ہے کیسے نابینہ آنکھ پر کیسے دلالت کرتا ہے میں نے کہا نابینہ دیکھو نابینہ کسے کہتے ہیں جس کی آنکھیں نہ ہو وہ تو دیوار کی بھی نہیں ہیں دیوار نابینہ ہے اچھا یہ کرسی کی بھی نہیں ہے کرسی نابینہ ہے پھر نابینہ کسے کہتے ہیں آنکھیں ہوں جس میں دیکھنے کی صلاحیت ہے جس کو اللہ نے آنکھیں دی ہیں لیکن پھر کسی بیماری یا کسی وجہ سے وہ آنکھیں کیا ہوئیں ضائع ہو گئیں اب وہ دیکھ نہیں سکتا اس کو نابینہ کہتے ہیں تو جب نابینہ آپ کہیں گے ساتھ ہی کس کا ذہن چلے جائے گا آنکھ کی طرف بھی اور پھر کہ اس کی آنکھ نہیں ہے سورت سمجھ میں آگئے تو ذہن آنکھ کی طرف گیا یا نہیں گیا تو یہ نابینہ کی دلالت آنکھ پر یہ دلالت کون سی ہوئی نابینہ اور آنکھ یہ دلالت التزامی ہے دیکھو مطابقی کیا ہوگی نابینہ وہ آدمی جس کو دکھائی نہ دے یہ کیا ہے دلالت مطابقی اور وہ انسان ہے نا تو وہ کیا ہوا حیوانیں نہ دے تو حیوان پر یا اس کے اجزاء پر جو دلالت ہوئی وہ کیا ہوئی تضمنی اور یہ آنکھ آنکھ یہ تو کل ہے اور نا جز ہے تم معلوم ہوئے یہ کون سی دلالت ہوئی دلالت التزامی آگے بھائی دوسری مثال لنگڑا اور ٹانگ جی لنگڑا کسے کہتے ہیں جس کی ٹانگ نہ ہو جی تو یہ کون سی دلالت ہوئی یہ بھی التزامی ہوئی یہ بھی کیا ہوئی لنگڑا اسی کو کہیں گے جس کو اللہ نے ٹانگیں دیں ہیں اور پھر کسی عوضر کی بیماری کی وجہ سے وہ ٹانگ کٹ گئی یا حادثے کی وجہ سے تو پھر کیا کہیں گے اس کو کیا کہتے ہیں لنگڑا کہتے ہیں ورنہ ہر وہ چیز جو جس کے پاؤں نہ ہو اچھا تو اس کو لنگڑا کہتے ہیں تو لنگڑا اور ٹانگ یہ کون سی دلالت ہوئی دلالت التزامی ہوئی لنگڑا کسے کہتے ہیں جس کے ٹانگ نہ ہو ٹانگ نہ ہو تو یہ ہوئی دلالت مطابقی اور ٹانگ نہیں ہے تو ٹانگ پہ تو تضمن بھی نہیں ہو سکتا اس کی تو ٹانگ ہے ہی نہیں بات سمجھ میں آ رہی ہے جیسے نابینا کی تو آنکھ ہے ہی نہیں تو نابینا اس کے لئے آنکھ نہ کل ہے نہ جوز ہے معلوم ہے وہ کون سی دلالت ہوئی لنگڑے کے لئے ٹانگ نہ کل ہے نہ جوز ہے ٹانگ تو ہے نہیں اس کی جوز بھی نہیں ہے تو لنگڑے کے لئے ٹانگ نہ کل ہے نہ جوز معلوم ہوئے نہ مطابقی ہے نہ تضمنی تو کون سی دلالت ہوئی دلتزامی ہوئی اسی طرح تیسرا ہے درخت اور شاخیں درخت کی دلالت شاخوں پر پہلا دال ہے دوسرا کیا ہے مدلوح اب بتائیے یہ کون سی دلالت درخت کی کس پر شاخوں پر بولیے یہ دلالت تضمنی ہے درخت پوری شاخوں کا نام ہے تو یہ جوز ہوا اس کا تو جوز پر دلالت ہوئی بھئی تو یہ کون سی دلالت پورا درخت تو تنہ بھی ہے شاخیں بھی ہیں پتے بھی ہیں تو صرف جوز پر دلالت ہو رہی ہے یہ تضمنی اچھا نکٹا ناک نکٹا جانتے ہو جس کی ناک کٹی ہوئی ہو نا اصل میں تھا ناک کٹا ناک کٹا جس کی ناک کٹی ہوئی ہو پھر ایک کاف ختم کر دیا تو کیا بن گیا نکٹا نکٹا کسے کہتے ہیں جس کی ناک اب بتائیے نکٹے کی دلالت ناک پر یہ بھی کیا ہے دلالت التزامی کیونکہ وہ نکٹا ہے اس کی تو ناک ہے ہی نہیں تو ناک نہ اس کے لئے کل ہے نہ اس کا جوز ہے وہ ہے ہی نہیں جوز کہاں سے ہو جائے تو معلوم ہے یہ دلالت کونسی ہے التزامی اچھا آگے پانچویں مثال ہدایہ کتاب السوم ہدایہ کتاب ہے مشہور شقہ کی اور اسی کے اندر مختلف حصے ہیں ایک حصے کا کیا نام ہے کتاب السوم جس میں روزے کا بیان ہوتا ہے روزے کے مسائل ذکر ہوتے ہیں تو ہدایہ ہے دال اور کتاب السوم بھئی یہ جتنی مثالیں آپ غور کر رہے ہیں پہلا ہے دال اور دوسرا کیا ہوتا ہے مدرور تو ہدایہ میں نے کہا آپ کے ذہن میں کتاب السوم آگئی اور یہ کتاب السوم پوری ہدایہ ہے یا اس کا ایک حصہ ہے یہ حصہ ہے تو کونسی دلالت ہوئی دلالت تزامنی اسی طرح ہدایت النح یہی آپ کی کتابوں میں ہدایت النح اور مقصد اول ہدایت النح کتاب ہے نح کی اور مقصد اول اس کے اندر ایک حصہ کا نام ہے تو ہدایت النح کل اور مقصد اول اس کا جز تو ہدایت النح کی دلالت مقصد اول پر یہ کونسی ہے دلالت تزامنی ہے کہ اس کے جز پر دلالت ہو رہی ہے چاکو اور اس کا دستہ بھئی دیکھئے چاکو آپ جانتے ہیں چاکو کے دو حصے ہوتے ہیں ایک جز کیا ہے دستہ وہ لکڑی کا ہوگا یا پلاسٹک جس چیز کا بھی ہے اور دوسرا حصہ وہ چاکو کا پھل ہے وہ دیز کاٹنے دھات والا حصہ کاٹنے والا اس کو چاکو کا پھل کہتے ہیں تو چاکو جب میں نے کہا آپ کے ذہن میں وہ دستہ بھی آ گیا اور اس کا پھل پھل بھی آ گیا اب یہاں پر چاکو اور اس کی دلالت صرف اس کے دستے پر یہ کونسی ہے یہ دلالتیں تزامنی ہے کہ جز پر دلالت ہے بات اچھی طرح سمجھ میں آ گئی بھئی یہ تھی دلالتیں لفظیہ وضعیہ کی قسمیں بھئی تو لفظ ہمیشہ کس پر دلالت کرتا ہے اپنے پورے موضوع لہو پر اور اس پورے موضوع لہو پر جب وہ دلالت کرے گا اور وہ ذہن میں آئے گا تو اگر کوئی جز ہے تو وہ بھی ذہن میں آ جائے اور اگر کوئی اخلازی میں خارج ہے تو وہ بھی ذہن میں آ جائے گا تو اولاً مطابقی ہوتی ہے دلالت پھر تضمنی یا التزامی ہوتی ہے اور تضمنی اور التزامی بغیر مطابقی کے ہوتی نہیںیں جہاں بھی تضمنی ہوگی یا التزامی ہوگی وہاں دلالتیں مطابقی ضرور ہوگی لیکن مطابقی کے ساتھ یہ دونوں ضروری نہیں ہیں اگر کوئی ایسا کل ہے کوئی ایسی چیز ہے جس کا جوز ہی نہیں تو یہاں تضمنی ہو ہی نہیں سکتی یا ایسی چیز ہے جس کا کوئی لازم ہے خارج نہیں تو یہاں پر دلالتِ التزامی نہیں ہو سکتی تو مطابقی بغیر تضمنی اور بغیر التزامی کے پائی جا سکتی ہے لیکن وہ دونوں بغیر مطابقی کے نہیں پائی جا سکتی ہیں اور یہ بات بھی آپ کو شمجھ میں آگئی کہ ہمارے ارادے سے کچھ نہیں ہوتا ارادے سے دلالت نہیں بدلے گی ہاں ارادہ ہم پھر یہ کہیں گے یہ ولی دلالت ارادے کے ساتھ ہے اور باقی کیا ہیں بغیر ارادے کے ہیں تو یہ نا آپ کہیں مثلا میں آپ کے ساتھی نے کہا میں رائیوینڈ میں رہتا ہوں اور رائیوینڈ سے پورا شہر مراد ہے یا صرف ایک خاص چھوٹا سا حصہ پورا چھوٹا سا مثلا جس میں وہ اس نے ذکر کیا میں رائیوینڈ میں رہتا ہوں تو وہ پورے شہر میں رہتا ہے یا چھوٹے سے حصے میں تو آپ یہ نہ کہیں یہاں صرف دلالتِ تضمنی ہے رائیوینڈ بول کے کل نہیں مراد بلکہ جز مراد ہے نہیں رائیوینڈ جب بھی بولیں گے اول کیا آئے گا ذہن میں پورا شہر آئے گا اور جب پورا شہر آئے گا تو ایک ایک حصہ بھی آگیا تو اول مطابقی آئے گی پھر کیا آئے گی تضمنی آئے گی ہاں پھر فرق ہم یہ کریں گے کہ یہاں ارادہ کس کا ہے تو دلالتِ تضمنی کا اور مطابقی کا ارادہ نہیں ہے سورت سمجھ میں آگئے تو یہ غلطی آپ سے نہ ہو جائے کہ آپ کہیں کہ اس میں سارا دخل کس کا ہے ارادے کا ہے کل کا ارادہ کرو تو مطابقی جز کا ارادہ کرو تو تضمنی اور خارج کا ارادہ کرو تو التزامی نہیں نہیں ایسا نہیں ہوں گی دونوں یا تینوں دلالتیں ہوں گی البتہ کوئی کسی میں ارادہ ہوگا کسی میں ارادہ نہیں ہوگا چلیے بس پہ ہاتھا ہوا المرام اللہ علم بحقیقت الکلام ہاتھا 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 ہ